دیکھیں راج پال جو کلاز مصر ہے انہوں نے مکہ منتری اشوہ گیلو سے فون پر بات چیز کی ہے ساتھ ہی راجستان میں جو قانون ویزتہ ہے ان کو لے کر انہوں نے ویسار سے بات کی ہے جس طرح ایک ایکل کرولے میں پجاری کو جلانے کی گھتنا ہوئی ہے اس مسئلے پر دونوں کی فون پر ویسار سے بات چیز ہوئی ہے مکہ منتری اشوہ گیلو نے راج پال کلاز مصر کو بتایا کہ گھتنا کی جانت جاری ہے اور دو سیوں کی سخت سزا ملے گی اس کے لئے ہوا بار میر میں جو ایک نابالک سے بلاتکار کی گھتنا ہے اس پر بھی راج پال اور مکہ منتری اشوہ گیلو کی سرچہ ہوئی ہے اور سی ایم نے آسواسن دیا ہے راج پال کو کہ تمام جو گھتنا ہیں اس میں پولیس مستیدی سے تپریش کر رہی ہے اور جو بھی دوسری ہے اس کو بکشا نہیں جائے گا اور پھلال جانت یہاں پر جاری ہے سرکار پوری طرح سے ایک پڑک پریوار کے ساتھ ہے ان کے دکھ درد کے ساتھ ہے بلکل دینیش اور ہم دیکھ بھی رہے تھے اس سے پہلے بھی سیم اشوہ گیلوٹ کا جو ٹویچ ہے وہ نکل کر سامنے آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس کے اپرادی ہیں انہوں نے سزا اور سختی کے ساتھ سزا جو ہے وہ دی جائے گی چونکہ اگر ہم بات کریں پجاری کو جس طریقے سے پیٹرول ڈال کر جلایا گیا تھا اس کے بعد سے ہی جو پریجن ہے وہ بھی لگاتا ہے مانگ کر رہے ہیں اپنی مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں ایسے میں آروپیوں پر کاروائی ہونا بھی کافی اہم ہو جاتا ہے یہ دیکھئے کرولی کی کٹنا میں دو افرادیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور تیم اشوہ گیلوٹ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ سماس میں اس طرح کے جگہنے کٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے سرکار پڑک پریوار کے ساتھ ہے معاملے کی کٹنا جاری ہے پولیس لگاتا نظر یہاں پر بنائے ہوئے باقی جو آروپی ہے ان کی طلاق میں پولیس ٹیمیں یہاں پر بھیجی ہوئی ہے تاتیو موابجہ اور جو انے مانگیں ہیں ان پر سہنو بھوٹی پوروک سرکار بیچار کر لیے اس کے لیے بارشت یہاں پر جا رہی ہے اور سی ایم نے پہلے ہی سیوٹ کے جریعے سندیش دیا تھا کہ اپنا جی کتنا ہی بڑا ہو بلکل بکشا نہیں جائے گا تو اس کے بعد کچھ یہاں پر برسا نہیں بلکل جنے شکریہ آپ کا سمام شانکاری دینی کے لیے